جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے سوشانت کی ڈیڈ باڈی کے اوپر اچھا یہاں پر اس ڈیڈ باڈی کو لے کر بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں ہم ان باتوں پر نہیں جاؤں گی جیسے کہ اس کی ٹانگ کیوں ٹو ٹو ٹی وی ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ میں نے ویڈیو کی تیس میں بتایا تھا کہ یہاں پر یہ بوٹ کا مارک ہے یعنی شوز کا بیمار کہہ سکتے ہیں یہ پہلے بہت شروع میں میں نے اس کے پر بات کیوئی تھی اور مو کیوں سو جاوا ہے یا مو کیوں کھلاوا ہے یا ایک آنک بند ہے یا مو کا فیس کا ایکسپریشن زاوی ہے یہ ساری چیزوں کے اوپر میں یہاں بات نہیں کروں گی کیونکہ یہ چیزیں آلڈی کور کی جا چکی ہیں یہ تو بات کنفرم ہے اس باڈی کو دیکھ کر کہ اس باڈی کو ٹورچر ضرور کیا گیا ہے اور یہ باڈی ایک پروپر ٹورچر کے ساتھ گزری ہے یہ ایسی کوئی آتمہتیا یا کسی سوسائٹ کیے میں انسان کی باڈی تو نہیں ہے یہ کسی کا خون کیا گیا ہے اور یہ اسی کی باڈی ہے ہم ان ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے کیونکہ ان ڈیٹیلز کے پر بات کرنا فیلحال ضروری نہیں ہے کیونکہ سب کر چکے ہیں یہاں پر جیسے یہ بھی میں نے ایک بار بتائی تھی کہ اس باڈی کو گھسیٹ آیا ہے نیچے سے اوپر لے کر گئے ہیں اسے کیوں لے کر گئے ہیں کہ اس باڈی کے ساتھ جو بھی گھٹنا ہوئی ہے وہ اس گھر کے کچن میں ہوئی ہے اور پھر اس کو اوپر سے گھسیٹ کر اس کے روم میں لے جا کر رکھا گیا ہے یہ وہ روم ہے میں اس روم کے پر بھی بات کر چکی ہوں کہ یہ روم سوشانت کا روم نہیں ہے یہ ان کا خالی روم ہے اور جو اصل روم ہے وہ سوشانت کا دوسر روم ہے میں بقاعدہ تصویروں کے ساتھ کمپیر بھی کر چکی ہوں اور یہ سوشانت کا روم نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب اوپر لے کر گئے ہیں تو اس سمیں پہ سپائنل کارڈ کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں یا تو اس وجہ سے ٹوٹی ہیں کہ وہ پریشر سے لے کر جا رہے ہیں اور جو بھی ہے سپائنل کارڈ کی جو ہڈیاں ہیں جو پوری سپائنل کارڈ ہے وہ بریک ہوئی بھی ہے کچھ ٹکڑوں میں دو یا تین میں تو ضرور ہوئی بھی ہے جس طرح سے یہ باڈی کا پوشچر ہے لیکن اب ہم یہاں پر جو باتیں کریں گے وہ یہ باتیں ہوں گی کہ یہ باڈی سوشانت کی ہے کہ نہیں ہے یہ بہت ضروری بات ہے کیونکہ مجھے ہر کوئی ایک ہی سوال کر رہا ہے کہ شمشان گھاٹ میں سوشانت کی پریوار نے باڈی دیکھی ہے تو یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ زندہ ہے وہ تو جا چکا ہے دنیا سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی باڈی کے جو انتم سنسکار ہوئے ہیں پھر استیوے سرجن ہوا ہے پریوار والے وہاں پر تھے پریوار والوں نے دیکھا بھی تھا ٹھیک ہے ان سوالوں کے اوپر میں یہاں پر بات کروں گی سب سے پہلی بات دیکھیں سب سے پہلی بات ہو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پریوار میں سے کسی کو بھی انومتی نہیں تھی کہ وہ باڈی کو آئیڈنٹیفائی کر سکیں آئیڈنٹیفائی کس نے کی ہے وہ ہم سب کے پیارے سنیک سنگھ جو ہیں سندھیب سنگھ انہوں نے کی ہے ہر بار ہر بار پریوار کے کسی بھی صدر سے انہیں نہیں کی اور ان کے پاس یہ سب سے اچھا بہانہ تھا کہ سوشانت کا پریوار بومبے میں نہیں تھا سوائے میتو کو چھوڑ کر اور میں میتو کے اوپر بھی میتو سے ریلیٹڈ تھرڈ پارٹ آئے گا جس کو میں کنکلوڈ کروں گی کہ وہ واقعی فیک تھی یا ریل تھی لیکن اس کے پر میں دو پارٹس کر چکی ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم میتو کے مردے کو سائٹ پر رکھتے لیکن سندیب سنگھ ہر جگہ باڈی کو آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پتا پتنا میں تھے پریوار ایک بہن جو تھی وہ شدوسط امریکہ میں تھی ایک پتہ نہیں جو باقی دو بہنیں تھی وہ دوسرے شہروں میں تھی صرف میتو جو تھی وہ مومے میں تھی اور سندیب سنگھ نے یہ کور لے کر کہ میتو اپنی حالت بھی نہیں تھی یا وہ اس ٹراما سے گزر رہی تھی کہ میں نے ان کو بچایا کہ وہ اپنے مرے وے بھائی کو دوبارہ سے دیکھیں تو اس وجہ سے انہوں نے آئیڈنٹیفائی کیا ہے کب جب اس کو کوپر ہاسپٹل لے کر گئے ہیں جب باڈی کوپر ہاسپٹل گئی ہے جب آپ باڈی ہینڈ اوور کرتے ہیں پوسٹ موٹم کے لئے تو آپ آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں تو اس وقت کس نے آئیڈنٹیفائی کی سندیب سنگھ نے کی ٹھیک ہے اور پھر جب شرمشان گھاٹ لے کر آنے کیلئے باڈی کو ایمبلنس میں ڈالا گیا تو کس نے آئیڈنٹیفائی کی اس وقت بھی پیپرز کس نے سائن کیے سندیب سنگھ نے کی تو یہاں پر آپ لوگی کیسے سوچ سکتے ہیں کہ پریوار نے باڈی دیکھی ہے یا پریوار نے باڈی دیکھی ہے تو وہ سشاندھی کی باڈی ہے اب باڈی کسی کی بھی ہو سکتی ہے اور سب سے بڑا سوال جو سب سے بڑا سوال ہے جو ہم اس باڈی کو سشاندھی کی باڈی سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے ہم اس کو پوسٹ موٹم ٹیبل پر دیکھیں ٹھیک ہے وہ مجھے پوسٹ موٹم ٹیبل کی سا تصویر نہیں مل نہیں رہی یا ہم یہ والی بستر والی تصویر کو دیکھیں پوسٹ موٹم ٹیبل کی بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی میرے پاس اس بات ہے نہیں کیونکہ میں اپنے ٹیم کے ساتھ نہیں ہوں میری ٹیم رکھتی چیزیں اچھا ٹھیک ہے اب یہ ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ سشاندھی ہے آپ میں کتنے لوگوں نے سشاندھ وہ بینہ کپڑوں کی دیکھا ہے یا ایسی حالت میں دیکھا ہے یا بینہ میک اپ کی دیکھا ہے کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا ہم لوگ صرف اس کی انہی تصویروں کو کمپیر کر رہے ہیں ہم اس کے اصل میں چہرے کو کمپیر کر رہے ہیں اس چہرے سے جو ہم نے فلمز میں ایڈز میں یا انسٹاگرام پر یا ٹوٹر پر یا ویڈیوز میں دیکھا ہے ٹھیک ہے لیکن باڈی کو ہم نے آپ میں سے کس نے پورا دیکھا ہوگا بینہ کپڑوں کے یعنی میں جانتی ہوں کہ بینہ کپڑوں کی کہنا مطلب یعنی تھوڑی عجیب سی بات بھی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کی کئی ساری تصویریں دیکھی ہیں جو اس نے جس میں اس نے صرف کیا کہتے ہیں پینڈز پہنی نہیں یعنی میں یہاں ٹراؤزرز کی بات نہیں کر رہی میں پینڈ کی بات کر رہی ہوں جسے آپ لوگ انڈر ویئر کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ تصویریں بھی جو ہوتی ہیں وہ ایڈیٹڈ ہوتی ہیں وہ فوٹو شاپ ہوئی ہوتی ہیں باڈی بہت ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھ رہی ہوتی ہے جب ہم تصویریں دیکھتے ہیں گوگل امیجز دیکھتے ہیں لیکن اصل میں ایک انسان کی رو باڈی کیسی ہے اور وہ کیسا دیکھتا ہے سب بہت ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں یہاں پر آپ بولیوڈ کا کوئی بھی ابھی نیتہ یا ابھی نیتری اٹھا کر دیکھ لیں اگر آپ ان کو بینا میک اپ کے اور بینا سب چیزوں کی دیکھیں گے وہ ڈیفرنٹ لگیں گے اگر آپ لوگ کو نہیں پتا اور یہاں پر جتنے بھی آپ میں سے لوگ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہوں گی کہ جو سیلیبرٹیز ہوتے ہیں وہ فوٹو شوٹس پہ بھی جب جاتے ہیں تو ان کی پوری باڈی کو میک اپ کیا جاتا ہے صرف ان کی چہرے کو نہیں کیا جاتا ان کی جو بھی انیونیس ہوتی ہے ہر چیز جو ہوتی پوری باڈی پر میک اپ اپ لائے کیا جاتا ہے تو کافی ساری چیزیں تو ہم وہاں پر نوٹس ہی نہیں کر سکتے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے ہم ان چیزوں کو کمپیر ہی نہیں کر سکتے اب ہم یہاں پر کس چیز کو کس سے کمپیر کر رہے ہیں ہم اس کی بیٹ پر لیٹی باڈی پوسٹ موٹم کی باڈی ان چیزوں کو دیکھ کر کمپیر کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی اسی انسان کا شریر بھی ہے کہ نہیں ہے یہاں پر یہ بستر پر لیٹا ہوا کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے ہم نہیں جانتے کیونکہ ہم نے اس کو کبھی بھی برہنہ نہیں دیکھا ہم میں سے مراد یعنی آپ لوگوں نے کبھی اسے برہنہ نہیں دیکھا ٹھیک ہے یہاں پر برہنہ کس نے دیکھا ہوگا پریوار کے سدسیوں نے دیکھا ہوگا شاید دوستوں نے دیکھا ہوگا جو قریب رہے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا اس کے ہاؤس سٹاف نے دیکھا ہوا ہوگا یعنی یہاں پر میں پینٹس کے ساتھ بات کر رہی ہوں میں بلکل بنا پینٹ کے بات نہیں کر رہی ٹھیک ہے نا یعنی پینٹ ٹراؤزر نہیں پینٹ یعنی کہ انڈر ویر ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے اور کس نے دیکھا ہوگا اس کی جتنی گرل فرنڈز ہوں گی یا چلیں گرل فرنڈز نہ بھی صحیح ریلیشنشپ میں رہا ہوگا یا کسی نے بھی دیکھا ہوگا میک اپ آٹسٹ نے دیکھا ہوگا سٹاف دیکھتا ہے کیونکہ جو بھی سلیبرٹیز ہوتے ہیں جب ان کو تیار کیا جاتا ہے یا جو بھی کیا جاتے ہیں تو آلموسٹ ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے اچھا مجھے سائنس ہوا ہے تو پلیز اس کو ذرا اگنور رکھئے گا اچھا ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا ہم میں سے کس کس نے دیکھا ہے آپ میں سے کتنے لوگ دعویٰ یہ کر سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے اس کا شریر دیکھا ہے اور ہم یہ مان سکتے ہیں کہ جو ہم نے اصل میں سوشاند کی شریر کو دیکھا ہے وہ یہی شریر ہے اس سے ملتا ہے نہیں نا اب یہ سب جب دیکھا ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیسے یہ چیز کمپیئر کر سکتے ہیں کہ یہ اسی کی باڈی ہے یہ باڈی یہاں پر کسی کی بھی ہو سکتی ہے اگر چلے ہم یہاں پر مان بھی لیں اگر یہ مدہ ہم سائٹ پر رکھ بھی دیں کہ یہ زندہ نہیں ہے یہ مراو ہے تو بھی تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کو دینو موریا کے گھر پر مارا ہو یا اس کو کہیں اور پر مارا گیا ہو یا یہ کہ جو بستر پر دکھایا جا رہا ہے پوسٹ مورٹنم کی ٹیبل پر دکھایا جا رہا ہے وہ یہ بندہ ہی نہ ہو مراو ہے ضرور ہو آپ لوگوں کے حساب سے کیونکہ ابھی تو آپ لوگ بہت سارے لوگ اس بات پر وشواس نہیں رکھتے کہ یہ زندہ ہے چلے اگر یہ مراو ہے بھی ہے تو یہ بھی تو ممکن ہو سکتا ہے نا کہ اس کو مار کے کہیں اور رکھا ہوا ہو آل ریڈی اب وہ اتنا بڑا رسک کیسے لیں گے کہ ایک انسان کو وہ وہیں چھوڑ دیں مار کے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جب اتنا بڑا ایک بندہ ہے جس کے پاس پوری دنیا جہاں کی انفرمیشن تھی جو اتنا کچھ ایکسپوس کرنے والا تھا تو اس کو یہ لوگ کیسے چھوڑ دیں گے اس کو یہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں یعنی یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا تو وہ یہ نہیں کوشش کریں گے کہ جس کو انہوں نے مارا ہے وہ اس کو اس کی آخری انجام تک بھی پہنچائیں طریقے سے جسپوس آف کرنا چاہتے یہ آپ کی مرضی ہے تو یہ کیوں چھوڑ جائیں گے باڈی کو بستر کے اوپر دنیا کو دیکھنے کے لیے کیوں چھوڑ جائیں گے وہ بھی اس سچویشن میں جب انہوں نے already پلان کیا ہوا ہے کہ وہ ویڈیو اور تصیرے لیک بھی کریں گے اس میں تو زیادہ کمپیریزن اور کئی ساری چیزیں ہو سکتی تھی بہت کچھ ہو سکتا تھا نا تو وہ اتنا بڑا رسک کیوں لیں گے کہ اس کو گھر پر چھوڑ کے جائیں گے میرے حساب سے اگر اس کو مارتے بھی تو اس کو مار کر اس کی گھر پر نہیں چھوڑ کے جاتے اس کو مار کے اس کو لے کر جاتے کیونکہ کوئی بھی اتنا کچھا کھلاری نہیں ہوتا اور اگر normally سشانت کو مارا گیا ہے اگر مارا بھی گیا ہے تو وہ بہت برے طریقے سے مارا گیا ہوگا اس کو اچھے طریقے سے torture دے کر مارا گیا ہوگا یہاں پر تو یہ جو تھوڑا بہت دکھا رہے کہ صرف کمر کی ہڈیاں ٹوٹی بھی ہیں سپائنل گوڈ ٹوٹی بھی ہیں یہ torture وہ torture یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ کوئی اور انسان ہو جس کو torture دے کر مارا گیا ہو اس کی جگہ پر لٹانے کے لیے دکھانے کے لیے دنیا کو بہت کچھ ہو سکتا ہے ہم یہاں پر جو confusion لے کر بیٹھے میں وہ یہی وجہ ہے کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ یہ دونوں بستر پر لیٹی وی باڈی اور پوسٹ موٹم کی ٹیبل پر لیٹی وی باڈی سوشانت کی ہے اچھا اب یہاں پر بات آتی ہے سوشانت کے پریوار کی ٹھیک ہے اب نہ باڈی کو identify کوپر کی طرف لے جاتے ہوئے اور کہاں پر لاتے ہوئے یہ جو شمشان گھاٹ ہوتا ہے identify پریوار نے نہیں کیا اچھا پریوار نے ایک اور چیز نہیں کی وہ جو پریوار کو نہیں کرنے دی گئی ہے وہ ہے جو آخری ریچولز ہوتے ہیں final ریچولز ہوتے ہیں جس میں باڈی کو prepare کیا جاتا ہے نہلایا جاتا ہے یا جس طریقے سے بھی جو بھی آپ کی درہم کی requirement ہوتی اس کی طریقے سے جو بھی کیا جاتا ہے وہ نہیں کرنے دیا گیا ہے سوشانت کے پریوار میں ان کی بہنوں نے یہ بات کہی بھی ہے کہ ہم نے بھائی کو نہیں دیکھا ہم نے صرف بھائی کا چہرہ دیکھا جب وہ آیا ہے لے کر جانا تھا اس کے apartment میں جو کہ نہیں لے کر جایا گیا انہوں نے کوپر ہسپٹل میں باڈی کو رکھا ہے end تک اور صرف تب نکال کر لے کر گئے ہیں جب ڈائریکٹلی اس کو کہاں لے کر گئے ہیں شمشان گھاٹ لے کر گئے ہیں اور وہ already prepared تھا کچھ بھی نہیں تھا یعنی اس کو کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو باڈی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا ہے یہاں تک کہ پریوار والوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ سشانت کی باڈی پر پوسٹ موٹم کے کوئی بھی نشانات ہیں کہ نہیں ہے کیونکہ اس باڈی کا تو پوسٹ موٹم بھی نہیں ہوا یہ جس کی بھی باڈی ہے اگر آپ اس کو سشانت کی باڈی بھی مال لیں اس باڈی کا پوسٹ موٹم نہیں ہوا اس کی کئی کچھ تصویریں ضرور کھیچی گئی ہیں لیکن پوسٹ موٹم ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ پوسٹ موٹم کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ جو تھا وہ ملا ہوا تھا تو پوسٹ مورٹم اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ہم باڈی فاملی کو ہینڈ اوور ہی نہیں کر رہے تو فاملی یہ دیکھی گی نہیں کہ اس پہ کوئی پوسٹ مورٹم کے نشان بھی ہے کہ نہیں ہے جب نشانات ہی نہیں دیکھ پارے تو یہ تو دور کی بات ہے کہ گھر کی بہن جو ہے وہ جب بستر پر لیٹے ہوئے بھائی کو دیکھتی ہے تو یہ دیکھ سکے کہ یہ بھائی کی باڈی بھی کہ نہیں ہے دیکھیں ایک باڈی کو توڑا پوڑا جا چکا ہے اور بہن یا کوئی بھی جو انسان ہوتا ہے وہ باڈی کو ٹچ نہیں کرتا ہے آپ ٹچ کر ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ ایویڈنس خراب ہوتا ہے تو جو بھی وہاں پر لوگ ہوں گے ایون کی جو ہاؤس سٹاف بھی ہوگا وہ ایویڈی اس بات سے ٹرینڈ ہوگا کہ جب بہن گھر پر آئے پولیس کے آنے سے پہلے بہن گھر پر آتی ہے میٹو کہ گھر پر اگر بہن آئے تو اس کو یہ کہہ کے روگ دینا کہ باڈی کو آپ ٹچ نہ کریں ابھی پولیس جو ہے وہ رستے میں ہوا آئے گی یعنی باڈی کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے نورملی کیا بھی نہیں جاتا ہے صرف جو باڈی کو اتارا جاتا ہے جو پنکے سے لٹکی بھی باڈی ہے جب اس کو اتارا جاتا ہے وہی انسان ٹچ کرتا ہے جتنے لوگ اس کو ٹچ کریں گے اتنے زیادہ فنگر پرنٹس ہوں گے اتنی زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو بہن کو ٹچ بھی نہیں کرنے دی باڈی بہن نے تصویریں ضرور لیں اپنے موبائل سے اب وہ تصویریں اس نے لیں ہیں اور وہ تصویریں اس نے سب کو دیں ہیں اور جس جس نے بھی وہ تصویر دیکھی اس نے یہ بات کہی ہے کہ اس باڈی کی ہتیا ہوئی ہے نہ کہ آتما ہتیا کی گئی ہے لیکن بہن بھی بھائی کی کتنی باڈی کو سمجھ سکتی ہے جب بھائی بڑا ہوگا تو سارا ٹائم میں بہنوں کے سامنے نہیں ایسے پھر رہا ہوگا نا پینٹس میں کتنے آپ لوگ میں سے دعویہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے بھائی یا اگر آپ لوگ یہاں پر لڑکے ہیں تو اپنے بہن کی شریر کو سمجھتے ہیں یا دیکھا ہوا ہے نہیں نا چاہے آپ لوگ کتنے بھی ریویلنگ کلوتز پہنے ہیں یا کتنے بھی سویم شورٹس یا بیکینیز میں ہیں پھر بھی بہن بھائی ایک دوسری کی باڈی کو اس طریقے سے نہیں دیکھتے اس طریقے سے آپ دیکھتے نہیں ہیں آپ کے ذہن میں ہی نہیں ہوتا ہے ہاں انلیس کی کوئی برت مارک ہے یا کوئی ایسی سٹچس کے مارک ہیں یا کوئی بہت ہی پرومیننٹ سی چیز ہے آپ کے بہن بھائی کے شریر پر جس کو دیکھ کر آپ پہچان سکتے ہیں آئیڈنٹیفائے کر سکتے ہیں بہت پرومیننٹ ہے جیسے اگر میں میرے پریوار میں دیکھوں تو میری جو مدر ہیں ان کی جو سپائنل کارڈ ہے وہ ٹیڑی ہے اور وہ بہت پرومیننٹ ہے کچھ ٹیڑی سپائنل کارڈ جو ہوتی ہوں پتہ نہیں چلتی ہیں انلیس کیا آپ ایکس رے کریں لیکن جو میری مدر ہیں ان کی وہ اتنی ٹیڑی ہے کہ جب میں اگر ان کو دیکھوں تو میں اندازہ لگا سکتی ہوں ہاتھ سے ہی کہ وہ وہی سپائنل کارڈ ہے ٹھیک ہے وہ ایک بہت پرومیننٹ چیز ہے لیکن اگر وہ چیز ہے ہی نہیں تو کون اندازہ لگا سکتا ہے اب پریوار میں سے تو یہاں پر کوئی ہے ہی نہیں آپ اس چیز کو سمجھئے میتو آتی ہیں میتو بستر پر پڑھاوا سشانت کو دیکھتی ہیں سشانت کی بوٹی دیکھی انہوں نے جو کی ٹچ نہیں کرنے دی گئی ہے صرف انہوں نے پکچرز لی ہیں اور جتنی میں انہوں نے پکچرز لی ہیں وہ انہوں نے دور سے لی ہیں یعنی قریب بستر پر آ کر لی ہیں لیکن اس سچویشن میں آپ یہاں پر ان کی استطیق جو مانسک استطیق ہے اس کو بھی سمجھئے کہ وہ اپنے بھائی کو بستر پر پڑھاوا دیکھ رہی ہیں ایک ایسے بھائی کو جو بار بار یہ بنتی کرتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے وہ جانتا ہے اس نے اپنے پریوار کو بات کیوئی ہے پریوار آلڑی لاو انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹس کو کہتی ہے کہ ہمارے بھائی یا بیٹے کو خطرہ ہے اس کی جان کو تحفظ دیجئے اس کی باڈی کو گارٹ کیجئے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے پھر وہ دشاہ سالیان کے جانے کے بعد بقاعدہ توپر ایک ٹراما سے گزر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اب نہیں چھوڑیں گے تو بہن آلڑی اس ساری چیز کو پروسیس کر رہی ہے کہ میرا بھائی وہ بات بار بار کہہ رہا ہے اور وہ چیز ہو گئی ہے سامنے ہیں وہ وہ ہو چکا ہے تو وہ اس سچویشن میں کس طریقے سے اپنے بھائی کو آئیڈنٹیفائی کر بھی سکتی ہے کہ جس لیٹیو انسان کو میں بستر پر دیکھ رہی ہوں میرا ہی بھائی ہے آپ ایک ایلوزن میں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا بھائی ہے آپ کو لگ رہا ہے یہ آپ کا بھائی ہے تو آپ تو ویسی دیکھ کے آپ بے حال ہو رہے ہیں اس انسان کو کہ آپ کا بھائی آپ یہ بھولی جائیں گے کہ اس کا موں کیوں سو جاؤ اگر آپ یہاں پر اپنی فاملی کے کسی بندے کو دیکھیں نا سدسیے کو دیکھیں وہ ڈینٹسٹ کے پاس سے ہو کے آتا ہے جب اس کو انجیکشن لگا ہوا ہوتا ہے وہ انیستیزیا سے اس کا موں سو جاؤ ہوا ہوتا ہے یہ اگر آپ میں سے کوئی پلاسٹری سرجری کرواتے ہیں نوز کیے کسی بھی چیز کی تو آپ کے پوری جو ہوتا ہے موں سو جاتا ہے کیونکہ آپ کے اس چہرے پر پڑا ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے تو آپ کے اپنے ہی بہن بھائی یا آپ کے ماں باپ آپ کو اپنے جیسے نہیں لگ رہا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے ہی بہن بھائی ہیں تو آپ کو ہوتا ہے ہاں یہ ہماری بہن بھائی ہیں لیکن اتنا فرق آتا ہے تو جب اگر ایک انسان کو کوٹا پیٹا مارا ہیا ہے بہن کو تک یہ ہی لگ رہا ہے میرا بھائی ہے اب اگر اس کی چہرے پر کہیں کوئی چیز ڈیفرنٹ ہوگی بھی اگر یہ ان کا بھائی نہیں ہے اور یہ کسی کو لٹایا گیا ہے تو بہن اس وقت یہی سمجھے گی نا کہ ہاں اس کا موس ہو جاوہ ہے وہ غور بھی نہیں کر پائے گی وہ آلڈی بلینک ہو چکی ہے دیکھ کر کہ میرا بھائی وہی بھائی جو کہہ رہا اور اس کو مار دیا گیا ہے آپ میں سے کتنے لوگ اگر خدا نہ خواستہ آپ کی زندگی میں کوئی اتنا انفورچنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے آپ میں سے جو مجھے سن رہا ہے انہوں نے اپنے کسی بھی پریوار کی سدسیے کو کسی کار ایکسیڈنٹ میں دیکھا ہے تو بتائیے مجھے کہ آپ لوگ اس سے ایک دم آپ کو لگتا بھی نہیں کہ وہ آپ کے بہن بھائی ہیں کیونکہ وہ اتنے عجیب سے ہو رہے ہوتے ہیں وہ ایک ٹورچر سے گزر کر جاتے ہیں ان کا چہرہ بہت عجیب ہو جاتا ہے تو آپ کو لیکن پتا ہوتا ہے کہ یہ وہی ان کی ہی کار ہے اور یہ وہی لوگ ہیں ہے تو میرا ہی بھائی بہن ہے اس نے وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں یا جو بھی کچھ ہے آپ مانتے ہیں کہ آپ نہیں ہیں یہ کیونکہ آپ کے ذہن میں وہ چیز ہوتی ہے لیکن جب آپ باڈی آئیڈنٹیفائی کرنے جاتے ہیں زندگی میں اگر کوئی پلین کریش ہو گیا کچھ بھی ہو گیا تو آپ اس وقت نہیں پہچان پا رہے ہوتے ہیں یہ جلیوی باڈی کو آپ پہچان نہیں پا رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے ذہن میں آپ کے illusion کے اندر وہ چہرہ نہیں ہوتا ہے وہ imagination میں وہ چہرہ نہیں دکھ رہا ہوتا ہے تو چہرے کے بینہ آپ چیزوں کا identify نہیں کر پاتے ہیں unless کہ اس چہرے اس باڈی کی ساتھ کوئی گھڑی یا کوئی locket یا چین یا کوئی چیز یا کوئی mark یا کچھ بھی ایسا ہو جس سے identify کر پائیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں شاید یہ ہمارے پریوار کی صدسیہ کی ہو سکتی ہے unless کہ DNA test آئے ہاں نا لیکن normally situations میں تو اگر چہرہ ہی مسک نہیں ہے جلاب نہیں ہے چہرہ تو آپ لوگ دیکھ کر یہ کہیں نہیں نہیں یہ ہمارا یہ اپنا ہی گھر والا ہے آپ کو پتا بھی نہیں کہ وہ آپ کے گھر والا ہے وہ اس کا body double ہو سکتا ہے same کپڑے same کچھ پہنا کے اور جہاں تک شریر کی بات ہے اب وہ بہن کہاں سے دیکھیں گی کہاں سے مانے گی کہ وہ اس کی بھائی کا شریر ہے بھی کیونکہ آپ کو اتنا فرق نہیں پتا ہوتا آپ چلے بھائی کو چھوڑیں اگر کسی کا بھائی نہیں اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ نے اپنے پتا یا اس طریقے سے شریر نہیں دیکھا وہ ہوگا یعنی میں یہاں پر کسی اور سینس میں نہیں کہہ رہی میں کہہ رہی ہم میں سے کتنے لوگ اپنے ماں باپ کو یا اپنے بہن بھائیوں کو غور سے دیکھتے بھی ہیں انلیس کہ ان کے اندر کوئی بہت پرومننٹ چیز ہو میں وہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ ہم لوگ سوری مجھے معاف کیجئے بہت طبیعت عراب ہے اب ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی یہ تو ہم نے دیکھا بھائی نہیں تو ہم بہن ہیں وہ بھائی ہوتا تو شاید چلو پھر مان لیتے کہ بھائی کو پتا ہوتا لیکن اگر آپ یہاں پر لڑکا ہیں لڑکا لڑکا یہ مجھے نہیں پتا بھائی بھائی کی کیا ایکویشن ہوتی ہے وہ دوسرے کو کتنا نوٹس بھی کرتے ہیں بہنیں بہنیں شاید کر لیتی کیونکہ بہنوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہاں کپڑے پہنیں یار ہماری فگر یہاں سے کیسی لگ رہی ہم کیسے لگ رہے ہیں پتلے لگ رہے ہیں موٹے لگ رہے ہیں بہنیں پھر بھی ایک دوسرے کی بیوٹی کانشیس ہوتی ہیں تو یار دیکھو میں یہاں سے تھوڑی موٹی ہو گئی یہ ہو گئی تو بہن بہنیں یا ایون فرینڈز بھی اس میٹر میں لڑکیاں لڑکیاں دوسرے کے ساتھ زیادہ اوپن ہوتے ہیں لڑکیاں لڑکیاں بہت ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ غور کیجئے بات یہ بہت نوٹس کرنے والی بات ہے اچھا اب یہاں پر بات آ جاتی ہے کہ بھئی ڈی ای نے ہوا ہوگا بلکل ہوتا ہے ڈی ای نے لیکن جب جس باڈی کا پوسٹ موٹم ہی نہیں ہوا تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس باڈی کا ڈی ای نے بھی ہوا ہوگا چلیں اگر ہم مان بھی لیں کہ ڈی ای نے انہوں نے ڈی ای نے سامپل کیونکہ وہ رپورٹ پہ تو ہے کہ ڈی ای نے سیمپل لیا ہوگا اب صحیح ہم مان لیتے ہیں ڈی ای نے سیمپل لیا ہے پر ڈی ای نے جب چیک کیا جاتا ہے اور جب اس کو میچ کیا جاتا ہے تو کیا سسٹم کو منیپلیٹ نہیں کیا جا سکتا سسٹم کو حیک نہیں کیا جا سکتا یہ تو بڑی کومن سی چیز ہے اتنے بڑے بڑے جو آپراتی ہوتے ہیں جب انکا کہیں بھی ڈی ای نے یا انکی کوئی بھی فنگر پرنٹس ہوتے ہیں جب اس کو ڈی ای نے چیکنگ کے لئے بھیجا جاتا ہے تو انکی جو ہیکگرز ہوتے ہیں وہ سسٹم ہی پورا ہیک کر لیتے ہیں پورے سسٹم کو منیپلیٹ کر لیتے ہیں کہ انکی فنگر پرنٹس یا تو اس سسٹم سے حریز ہو جاتے ہیں سوری ڈی ای نے کی میچ نہ ہو پائے یا ڈی ای نی ہی کسی اور کا ڈال دیا جاتا ہے کہ کوئی اور انسان آجائے تو آپ لوگ کو لگتا ہے کہ اس ڈی ای نی کو چیک کرنے کیلئے آپ اس سسٹم پر یقین یا وشواس رکھ سکتے ہیں جو سسٹم کسی اور کے ہاتھ میں تھا اس سمیں پہ تو یہاں پر ڈی ای نی کی بھی کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ ڈی ای نی چیک کیا نہیں بھئی وہ تو سشاند کی ڈی ای نی سے چیک ہو رہا تھا میچ ہو رہا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ نے مان لیا کیسے مان لیا ہے اس جگہ سے چیزیں نکل کر آنی ہیں جہاں پر کسی بھی چیز کا کوئی بھروسہ یا وشواس نہیں کیونکہ ہیولی وہ ساری چیزیں جو تھی منیپولیٹ ہو چکی تھیں یا تو ہیکرز کے دوارہ یا پیسے کے دوارہ یا پھر ڈر ڈال کر ان چیزوں کو منیپولیٹ کیایا تھا جہاں پر پوسٹ موٹم ریپورٹ پوری بدل گئی ہے یہاں پر ہر کسی کی بات بدل گئی ہے تو آپ لوگ کیسے یہ وشواس بھی کر سکتے ہیں کہ یہ باڈی اس انسان کی نہیں ہے اچھا یہاں پر میں آپ لوگ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں اس تصویر کے اوپر بلکل من جائیے گا کیونکہ یہ بڑا بکار بھدے قسم کا ماسک دکھایا ہے اور یہ کسی امیچور انسان نے یہ ماسک پہنا ہوا تھا اپنے آپ کو چھپانے کیلئے لیکن اگر آپ اس کو زوم کر کے اس تصویر کو دیکھیں تو یہ چیز پنپوئنٹ کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ ایک امیچور انسان کا ماسک ہے لیکن میں یہاں پر اگر ہم جہاں پر کام کرتے ہیں یہاں پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر 3D اور پتہ نہیں کون کون سی قسم کی نا جانے پرنٹنگز ہوتی ہیں پتہ نہیں 5D ہر چیز سے آپ ایک کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں چہرہ یہاں پر پروستیٹک میک اپ کی بھی بات ہوتی ہے یہاں پر کتنے لوگ جو ہیں بہت ایک دوسرے جیسے لگ سکتے ہیں تو اتنا بڑا یہ ایشو نہیں ہوتا ہے میں صرف یہاں پر ایک اگزامپل دے رہی تھی کہ یہ ماسک پہن کے خیر ماسک جیسی بے وکوف آنا حرکت تو نہیں کی جائے گی لیکن یہاں پر اوورال ایک ماسک ہوتا ہے جو پہنایا جا سکتا ہے جو کہ ہم لوگ بھی یوز کرتے ہیں آپ کسی بھی انسان کا وہ ماسک پہن لیں آپ چہرے سے پہچانی نہیں سکیں گی کہ وہ انسان ہے کہ نہیں ہے صرف یہاں پر میں یہ چیز دکھانا چاہ رہی تھی بتانا چاہ رہی تھی چھوٹا سا اگزامپل کی طور پر بلکہ ایک اور میرے ذہن میں فلم ہے ٹوم کروز کی مجھے یاد نہیں ہے اس کا نام پر اس کی کئی ساری وہ آ چکی ہیں کیا آ چکی ہیں کئی ساری وہ اسی کیا نام ہے اس کی فلم کا میں بھول گئی میرے ذہن میں نہیں ہے اس میں وہ ایجنٹ ہی دکھایا ہے ٹوم کروز تو اس میں بھی دیکھئے کہ وہ لوگ کئی جگہوں پر کئی جگہوں پر وہ لوگ وہ ایک پرپر ماسک جو ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں وہ کسی کا بھی چہرہ بننے کے لیے وہ exactly وہ ماسک پہن لیتے ہیں تو ماسک کریٹ کی جاتے ہیں یہ جہاں پر ہم جس ایجنسی میں ہیں ہم ایسے ماسک کرتے ہیں یہ بڑے آسان ہوتے ہیں لیکن ہاں ہر کسی کی ہاتھ میں نہیں ہوتے لیکن سٹل وہ ٹکنالوجی ہر کسی کی ہاتھ میں ہے تو یہ سوچی ہے اور پھر ہم یہاں پر کسی بات کریں یہ ایک پورے بولیوڈ کا شریعت رچایا ہے بولیوڈ آلریڈی پروستیٹک میک اپ اور ہر چیز میں باڈی ڈبلز سٹن ڈبلز میں ماہر ہیں آلریڈی تو آپ لوگ کو لگتا ہے کہ ایک چھے فٹ کی باڈی اور ایک سیملر بلٹ والی باڈی اور ایک سیملر فیچرز والی باڈی یہ لوگ کہیں ڈھونڈ کر نہیں لاسکتے اور اس کو چینج نہیں کر سکتے کیا آپ لوگ کو واقعی لگتا ہے اور ایک اور چیز میں یہاں پر آپ لوگ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو باڈی ہے نا اس کا جو چہرہ ہے یہ کافی پتلا ہے یہ بہت پتلا چہرہ ہے لیکن اگر آپ لوگ سوشانت کی وہ تصویریں اور ویڈیوز دیکھیں جو ریا چکرورتی کے دوارہ یا لاسٹ دنوں کی ایون کی جو فیبریری کی تصویریں ہیں نا سوشانت کی اپنی بڑی سسٹر کے ساتھ یہ والی جو بیچ میں یہاں پر بیٹھینی ہے جب ان کے ساتھ چندی گرشت جا رہے ہیں نہیں سوری جب ان کی سسٹر فیبریری میں ان کو وزٹ کرنے آئی ہیں بومبے میں جب یہ اپنی بہن کو اپنے کار میں بٹھا رہے ہوتے ہیں اس سمیے پہ بھی آپ سوشانت کی باڈی کو دیکھیں وہ تھوڑی تھوڑی براڈ ہوئی ہوئی تھی نا صرف باڈی بلکہ ان کا فیس بھی چبی ہوا ہوا تھا یہاں پر یہ فیس چبی نہیں ہے یہ بہت پتلا فیس ہے لیکن کیونکہ یہ چہرہ لیٹا ہوا ہے آپ میں سے کتنے بھی لوگ ہوں گے جو پتلے بھی ہوں گی جب لیٹیں گے کچھ لوگوں کی جو یہ چن یا یہ جو فیس ہوتا ہے تھوڑا سا بلجی لگتا ہے تھوڑا سا لگتا ہے لیٹے وے لیکن جب آپ اٹھیں تو آپ کا ایک دم چہرہ بلکہ سموٹھ لگنے لگتا ہے سلیک لگنے لگتا ہے لیکن یہ باڈی پتلے انسان کی بھی ہے اگر آپ اس کا پیٹ بھی دیکھیں اگر آپ یہاں پر اس کی لیگز یا پیٹ یہ پیٹ پھولا ہوا ہے کیونکہ زائیسی بات ہے کہ اس پیٹ یہ باڈی کو کچھ سمیں ہو جکا ہے لیکن یہ باڈی جو پوری اس وقت باڈی ہے یہ ایک پتلے انسان کی ہے یہ ایک پتلا انسان ہے اس کی شولڈرز بھی بہت سٹریٹ ہیں اس کی جو پوری باڈی ہے یہ اس وقت بہت سٹریٹ ہے یہاں پر کہاں پر ادھر یہ دیکھاؤں میں اگر آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک موٹا انسان نہیں ہے اور یہ یہاں پر اس کی جو گردن اور چہرے پر جو ایک سوجن بھی آئی بھی اس وجہ سے کیونکہ اس کو دبایا گیا ہے اس باڈی کو لیکن سوشانت آلریڈی تھوڑا سا چبی چبی تو میں نہیں کہوں گے تھوڑا سا ہیلڈی ہوا ہوا تھا ریا والی بھی تصویروں میں ویڈیوز میں اگر اس کی آپ جب وہ چندگر جا رہا ہے میتو کی ساشت چندگر جا رہا تھا اپنی جنم دن پر جنوری میں تب بھی آپ دیکھئے جب وہ ایک اپنی بہن کی گھر پر بیٹھ کر ایک وہ جو آپ لوگوں کا کیا ہوتا ہے وہ کچھ پڑھ رہا تھا میں یہاں پر کچھ غلط نہیں بولنا چاہوں گے وہ جو پڑھتے ہیں جاپ کر رہا ہوتا مجھے نہیں پتا مجھے ایک چیز ایک ویڈیو نہیں تھی جو وائرل بھی ہوئی تھی جو میں وہ کچھ پڑھلا تھا آپ لوگ کے ہندو دھرم سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے صحیح اس میں بھی اس کی باڈی ڈیفرنٹ ہے ہر جگہ اس کی جو باڈی تھی وہ تھوڑی ہیوی ہے اور یہ انسان اتنا ہیوی نہیں ہے یہ تھوڑا پتلا انسان ہے حالکہ سشانت کا تھوڑا ویڈ گین ہوا تھا کرونا کی وجہ سے ہاؤس جب آپ زہائی سی باتیں سب لوگوں نے تھوڑا تھوڑا گین کیا تھا یہاں پر ارشد وارسی کو آپ دیکھ لیں اچھا خاصا موٹا ہو گیا تھا تو یہ تو سشانت آلڈی کیونکہ پتلا سا تھا بہت کافی فیزیکلی ایکٹیف بھی تھا تو اس طریقے سے موٹا نہیں ہوا تھا ارشد وارسی کی طرح باقی لوگوں کی طرح یا جیسے ہم ہم سب باقی سارے لیزی لوگ ہیں ان کی طرح نہیں اس نے ویڈ گین کیا تھا لیکن اسے تھوڑا بہت ویڈ گین کیا تھا اور یہاں پر انہوں نے ہمیں یہ پتلا انسان اس وجہ سے دکھایا ہے تاکہ ہم اس کو میچ کر سکیں ان تصویروں سے جو آلڈی انٹرنیٹ پر تاکہ ہم یقین مال لیں کہ یہ سشانت ہی ہے سمجھ آئے تو یہ ساری چیزیں ہو گئی باڈی آئیڈنٹیفیکیشن ہو گئی فاملی نے نہیں کی سندیف سنگھ نے کی پھر فائنل رائٹس پر کسی کو نہیں دیکھنے کو ملا یہاں تک کہ اس کو رسیوں سے اور اس کو جس کپڑے میں بھی لپیٹ کر لائے تھے اس تک کو کسی نے نہیں دیکھا ڈی آئینے کے اوپر بھی بات ہو گئی ڈیڈ باڈی کی فوٹو اس لوگ تھے ان لوگوں نے لیک کی کیونکہ انہوں نے دنیا کو دکھانا تھا کہ ہم نے اتنا بڑا کارنامہ انجام کیا جو کہ اس میں پوسیبلیٹی نہیں ہے اصل میں لیک کرنے کا کارن یہ تھا کہ لوگ اس بات پر وشواس کر لیں کہ ہاں یہ ایک لٹکیوی باڈی تھی اس نے آدماتیا کی اور ہم نے اس کو مراوا دیکھا تو یہ پکا مراوا ہے اگر ہم شاید باڈی نہ دیکھتے تو آپ لوگ کے جو ذہن میں وہ ایک نیرٹیو بیٹھ گیا ہے کہ یہ مراوا ہی انسان ہے یہ پکا مر چکا ہے یہ نہ بیٹھتا شاید آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں ایک ڈاؤٹ رہتا کہ ہم نے ہر چیز اتنے کلیلی نہیں دیکھی تو پوسیبلیٹی ہے کہ ہاں شاید وہ بج گیا ہے یا زندہ ہے یا ہمیں جو بتایا گیا دکھایا بھی گیا ہے شاید وہ ممکن ہے کہ وہ نہ ہو اور جیسے سیری دیوی کا کیس لے لیں ہم یہاں پر ہمیں سیری دیوی سے ریلیٹڈ کچھ بھی نہیں دکھایا گیا ہے صرف بتایا گیا ہے کہ سیری دیوی چلی گئی اور ان کی فائنل رائٹس کی کا تصویر دکھائی گئی ہے اس میں یہاں پر ڈاؤٹ ہمارے اندر ابھی بھی بیٹھ سکتا ہے کہ کیا پتہ سیری دیوی زندہ ہوں ان کو کہیں چھپا لیا گیا یا ان کو اٹھا کے کہیں لے گئی ہوں ہمیں تو صرف ایک چھوٹا سا چہرہ دکھایا گیا ہے اس کیس میں ہمارے اوپر ذہن میں یہ بات آ جاتی کہ شاید وہ بچ گیا ہے کیونکہ وہ اصل میں بچ چکا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ دنیا کو پتا چلے تو انہوں نے یہ ویڈیو پوری لیک کر دی تصویروں کے ساتھ کہ لوگ اس بات کو لے کر کنفرم ہو جائیں کہ نہیں ہاں وہ تو زندہ ہی نہیں ہے ہم نے اس کو خود بستر پر لیٹے ویڈے مرے ویڈے دیکھا ہے یہ بوسیبلیٹی نہیں ہے تو لیک اس وجہ سے کی گئی ہے یہ ویڈیو کہ دنیا کے ذہن میں یہ بات پکی کنفرم ہو جائے کہ وہ مر چکا ہے ان کو یہاں پر اس بات سے ایشو نہیں ہی تھا کہ ہم لوگ یہاں پر ان تصویروں کا اور ان ویڈیو کا پورا پوسٹ موٹم کر دیں گے اور اگر ہم کر بھی دیں گے تو اس سے بھی ان کے باپ کا کچھ نہیں جاتا ان کو قدو فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان کو قدو فرق پڑا بھی نہیں کچھ سمیے کے لیے وہ بات بڑی ہائلائٹ ہوئی چیزیں بڑی اٹھیں لیکن کیا ہوا وہ ساری اٹھنے والی آوازیں آج دب چکی ہیں ٹوٹر پر چند فالوورز ہی رہ گئے اے سوری چند لوگ ہی رہ گئے جس موومنٹ کو چلا رہے ہیں ابھی بے باقی کہاں گئے سب لوگ چپ ہو گئے نا خاموش ہو گئے باتی ختم ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ باتیں لیک بھی ہو جاتی کہ بھئی باڈی پہ یہاں نشان ہے وہاں نشان ہے یہاں سے ٹوٹی ہے وہاں سے ٹوٹی تو ان کو تو یہ پتا ہے کہ بھئی پورا کا پورا سٹیٹ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے ہم ہر کسی کو یہاں پر اپنے انڈر لے کر اس کو یا تو درا دیں گے یا اس کو پیسہ کھلا دیں گے کہ وہ ہماری بات مانے گا تو سزا تو کسی کو بھی نہیں ہوگی یہاں پر ابھی تک ہاؤس سٹاف اریسٹ نہیں ہوتا تو آپ سوچیں کہ جنہوں نے اصل میں مارا ہے وہ کہاں سے اریسٹ ہوں گے یہ لیک کرنے کا اصل میں ریزن ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی جائے کہ حقیقت میں وہ مر چکا ہے خاص طور پر جس انسان کو زندہ رکھنا ہوتا ہے اس کی تو زیادہ طور پر اس طریقے سے چیزوں کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ مرگی ہے تاکہ کل کو اگر وہ کہیں سے دیکھ بھی جائے تو لوگ کہیں کہ نہیں یہ اس سے ملتا جلتا بندہ ہے یا تو یہ وہ بندہ ہی نہیں ہے وہ تو مرگی ہے ہم نے خود دیکھا اس سے مرتے گئے جو میں اس لڑکی کے کہانی آپ لوگو بتاتی ہیں اس لڑکی کے پریوار والوں نے اس کے باوجود کے لڑکی نے اپنے پریوار کو بتایا تو اس کے باوجود کہ اس کے پریوار میں سے اس کے ماں باپ میں سے کسی ایک کو پتا تھا کہ اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس دنیا کا پارٹ تھے مرے وے پارٹ نہیں تھے وہ ایک ہائی سوسائٹی سے بلونگ کرتے ہیں جہاں سے ان کو ایکسس تھا وہ جانتے تھے کہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس کے باوجود جب انہوں نے اپنی بیٹی کی باڈی کو دیکھا جو کہ ان کی بیٹی کی باڈی نہیں تھی تو وہ دیکھ کر یہ مان گئے تھے کہ یہ ان کی بیٹی کی باڈی ہے سوچئے ذرا اس بات کو سوچئے اس بات کو already سب چیزوں کے باوجود پتہ ہونے کے باوجود وہ یقین مان چکے تھے کہ ان کی بیٹی کی باڈی ہے اور انہوں نے اس باڈی کو پرپیر بھی کیا تھا دفنانی کے لئے جیسے کیا جاتا ہے پرپیر جو ہمارے دفنانی کا طریقہ ہوتا ہے اسلام کے حساب سے اس کے باوجود وہ یقین مان چکے تھے اور کہاں ہے وہ بیٹی کہاں ہے وہ بیٹی کیا وہ مری ہوئی ہے وہ قبر میں نہیں یہ ہوتا ہے تو یہ لیک کیوں کی گئی کہ اس سے فصیلی لیک کی گئی کہ ہم لوگ کی ذہن میں یہ بات کنفرم کر کے ڈال دی جائے کہ وہ مر چکا ہے تاکہ اس کے ساتھ اس کو زندہ رکھ کر ہم جو بھی اس کو ٹورچر کریں ہم اس کے ساتھ جو بھی کریں اس کے لئے کوئی آواز ہی نہ اٹھا ہے جب آپ کو پتہ ہے ایک چیز ہے ہی نہیں تو ہم اس چیز کو کیوں ڈھونڈنے نکلیں گے تو کبھی کبھی مار دینا زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو کور کر لیں گے کہ ہم نے اس کی ہتیہ کی ہے لیکن وہ مشکل ہو جائے گا کہ جب لوگ یہ سمجھ جائیں لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا اپران ہوا ہے یا اس کو اٹھا کر لے کر گئیں ہم اس کو ٹورچر کریں گے کتنے آپ میں سے لوگ ہوتے جو کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے گھر والے کی خبر آگئی وہ مر گیا ہے یا ہم نے تو اس کی جلیوی بوڈی دیکھی یا اس کو جو اٹھا کر لے کر گئے ہیں لوگ انہوں نے بتا دی کہ ہم نے مار دیا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو مار دیا ہے ان کو تیہ خانوں میں لے جا کے رکھا گیا ہے بلیک ہولز میں رکھا گیا ہے کتنے سارے آپ کے ہی لوگوں میں سے جو لوگ یہاں پر فوج میں کام کرتے ہوں گے اور جن کے لیے بات آتی کہ وہ شہید ہو گئے وہ مارے گئے ہیں دشمن کے ہاتھوں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ مارے بھی گئے ہیں کہ نہیں ان کو دشمن اٹھا کر لے جاتے ہیں وہ ان کے اوپر وہاں پر زم یا ٹورچر کر رہے ہوتے ہیں کیوں آپ ان کے پیچھے ہی نہیں جائیں گے آپ چیک ہی نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو آرڈی بتا دیا جائے گا کہ بھئی مار دیا گیا ہے اور کبھی کچھ لکی لوگ ہوتے ہیں کچھ فورچنٹ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں سے بچ کر نکل آتے ہیں اور وہ کئی سالوں کے بعد پندرہ پندرہ بیس بیس سال کے بعد آپ کے گھروں میں واپس آتے کبھی ایسا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ زندہ تھے اسی طرح کار ایکسیڈنٹ میں بھی چیزیں ہوتی ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ کار پانی میں ڈوب گئی یا کھائی میں گر گئی آپ لوگ کو لگتا ہے کہ مر گئی ختم آپ کو کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے کار مل جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بچی نہیں پانی میں کہیں جا کے غائب ہو گئی کھو گئی ہے ایتھورٹیز بھی یہ کہتے ہیں یہاں لاش نہیں مل رہی کیونکہ پانی بہت گہ رہا ہے پر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ لاش کب کنارے میں کہیں جا کر کسی اور ویلج میں کنارے پر چلی گئی تھی اور وہاں پر لوگ اس کا علاج کر رہے تھا اور اس کو بچا لیا گیا تھا اور پھر وہ کئی سمیں کے بعد واپس آتا ہے ایسی کیسز میں کتنے سارے لوگ ہوتے ہیں جہاں پر پریوار کو صرف کار ملتی ہے اور ان کی جو صدد سے آتا ہے اس کو اٹھا کر کوئی آل ریڈی لے جا چکا ہوتا ہے وہ کومہ میں آج سیو میں کئی سال مہینے پڑا رہتا ہے اس کی یاد داشت چلی جاتی ہے جب کئی سالوں کے بعد یاد داشت آتی ہے تو وہ گھروانوں کے پاس آتا ہے واپس یہ چیزیں ہوتی ہیں ایسا ہوتا ہے ہم سوچ نہیں رہے کیونکہ ہم سوچنا نہیں چاہ رہے کیوں کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ یہ وہ مر چکا ہے اچھا اب یہ بات ایک اور بھی کہ آپ لوگ اس بات کو بہت ایشو بناتے ہیں وہ ایشو یہ ہے آپ لوگ جو ایشو بناتے ہیں کہ یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے آپ اس بات کو کیوں کہہ رہیں کہ وہ زندہ اس طرح تو اس کے جو خونی ان کو سزا نہیں ملے گی دیکھیں سزا تو ملے گی سزا تو ہر حال میں ملے گی اگر آپ دشا سالیان کے کیس سے سٹارٹ کریں کیونکہ دشا تو مر گئی ہے اس کو مارا گیا ہے اب دشا کو کیوں نہیں بچائے کیونکہ دشا کام والی نہیں ہے دشا ساتھی تھی اس کی ایک بڑے راز کو فاش کرنے کے لیے جس طرح اور کئی سارے لوگ تھے جن کی آگے پیچھے موتے ہوئی ہیں جن کو آگے پیچھے مارا گیا ہے جن کی آتماحتیہ بنا کر جن کو مارا گیا ہے ٹھیک ہے ان کو کیوں مارا گیا ہے کیونکہ وہ لوگ سب ساتھی تھے یا وہ ہیلپ کرنے والے تھے لیکن مین انفرمیشن کس کے پاس تھی وہ اس بندے کے پاس تھی جس کے پاس ڈیٹا ہوتا اس کو مارتے ہی نہیں ہیں جس کے پاس زیادہ انفرمیشن ہوتی اس کو مارتے نہیں پھر یہاں پر سب بات انفرمیشن کی نہیں یہاں پر اس انسان کے دماغ کی بھی بات ہے سوچئے ایک انسان جو اتنا ذہین ہے جس کے پاس دنیا کی ہر انفرمیشن ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے وہ آپ کے لئے کوئی بھی کام کر سکتا ہے آپ ایک ایسے سونے کے ہنڈے کو کیوں ماریں گے آپ اس کو اپنے پاس لاکر رکھیں گے آپ اس کو اپنی قید میں رکھیں گے تاکہ وہ آپ کے لئے کام کرے جہاں پر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے دنیا کی اچھائی کے لئے کام کر سکتا تھا وہیں پر اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے کر اس سے اور چیزوں کو ٹویک کروا کر خراب چیز میں یوز کیا جائے گا یعنی آپ سمجھیں ایک انسان ایک اچھا پروٹو ٹائپ بناتا ہے دنیا کو بچانے کے لئے لیکن اس کو اس پروٹو ٹائپ کے ساتھ اٹھا کے اغوا کر لیا جاتا اس کو اپرہن کر لیا جاتا اچھے پروٹو ٹائپ کو غلط استعمال کے لئے یوز کیا جاتا جیسے یہاں پر بائیولوجیکل ویپنز ہوتے ہیں یا کہیں بہت سارے ہتھیار ہوتے ہیں جو صرف تب یوز کرنے کے لئے رکھے جاتے ہیں کہ اگر دنیا کو کوئی بہت بڑی تھریٹ آتی ہے لیکن اگر وہ ہتھیار اٹھا کر اٹھا کے غلط ویلن لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے تو وہ اپنے سیلفش موٹف کے لئے یوز کرتا ہے تو یہاں پر اس کے دماغ کو اس ہتھیار کی طرح آپ سمجھئے کہ یہ وہ ہتھیار ہے جو اچھی چیزوں کو یوز کرنے کے لئے یوز کیا جانا کرنا چاہیے تھا لیکن اب ایک غلط ہاتھ میں پڑیا ہے جس کو یہ یوز کریں گے اس کے دماغ کو یوز کریں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ دماغ بہت رہا رہے ہیں ایسے لوگ بہت رہا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی بیوکفی کریں گے کہ ایک انسان جو ان کو ہر طرح سے فائدہ دے سکتا ہے وہ اس کو ایک جھٹکے میں مار دیں گے صرف اس لئے کیونکہ اس کے پاس انفرمیشن ہے ان سے ریلیٹر ہو ان کو ایکسپوز کرنے والا تھا نہیں وہ انفرمیشن اور وہ اس کو ایکسپوز کرنے چیز تو وہ اس کو اپرن کر کے اٹھا کے کہیں پہ بھی جا کے پھیک دیں اور کسی کونے میں سڑانے کے لئے ساری عمر رکھ دیں اور وہاں پر صرف اس کو اپنی ہی کام کے لئے یوز کریں تو وہ ان کو زیادہ بہتر ہے بانزبت ایک انسان کو ماننے کے آپ دیکھئے کہ فائدہ کس چیز میں ان کو وہ کام کریں گے جتنے لوگ ہوتے ہیں گھاٹے کا سودا یہ لوگ کبھی نہیں کرتے ہاں باقی سارے جو لوگ جو وہ لائیبیلٹیز تھے وہ سارے لوگ تھے ان کو مار دیا گیا کیونکہ وہ لوگ کسی کام کی نہیں تھے سوائے اس کے کہ ان کے پاس انفرمیشن تھی آپ دیکھ لیجئے کہ فلمز میں بھی دکھاتے ہیں یہ چیز نہیں کہتے ہی کہ جس جس کو بات پتہ ہوتی اس کو مار دیتے ہیں لیکن جس کے پاس اندر تک ساری انفرمیشن ہوتی وہ کہتے نہیں کہ اس کو زندہ لے کر آنا اس کو مارنا نہیں کیونکہ اس کے پاس ساری انفرمیشن ہے ہمیں وہ انسان زندہ چاہیے کیونکہ ہمیں اس سے ساری انفرمیشن نکلوانی ہے اور خاص طور پر اگر وہ ایک انسان ایجنڈ بھی ہے تو سوچیں اس کے پاس کتنی انفرمیشن ہوگی نہ صرف اس کی پاس انہی اس کی کیس سے ریلیٹڈ ہوگی اس کے پاس کئی ساری چیزوں کی انفرمیشن ہوگی یہ چیز آپ سمجھئے آپ لوگ یہ بات سمجھ نہیں رہے ہم یہاں پر غلطی کر رہے ہیں ہم کیا غلطی کر رہے ہیں میں بار بار کیوں کہہ رہی ہوں کہ ہم ڈھونڈ نہیں نہیں رہے کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ آگیا کہ نہیں بھائی اس کو تو انہوں نے پانی میں بہہ دیا ختم اس کی تو استیاں جو ہیں وہ بہہ گئی ہیں وہ تو پانی میں چلا گیا ختم اب ہم اس کو کیوں ڈھونڈنے آپ کو یہی نہیں پتا کہ وہ آپ کے اردگر یا کہیں دور یا کہیں پر بھی وہ کہیں بیٹھا وایا ہے اس کو مدد کی ضرورت ہے یہ چیز سمجھئے ہم ایک انسان کو زندہ انسان کو مراوا سمجھ کر اس کو ہیلپ نہیں کر رہے کیونکہ ہمارے حساب سے وہ مر چکا ہے لیکن کہیں اس کو ہیلپ کی جتنے لوگوں کو ایکسپوس کرنے والا تھا یہ جو بھی ہونے والے تھے جتنے بھی لوگ تھے ان کو تو ویسے بھی سزا ملے گی لیکن ہم شروع نہیں کر رہے دشا کی کیس میں تو دشا کی کیس کو ڈرا دیا گیا ماتا پیتوں کو ڈرا دیا گیا اس کے بعد ہم یہاں پر ایک آخر میں میں بات بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فاملی کو اگر سب کچھ پتا ہے کیونکہ میں نے یہ بات بتائی تھی کہ لڑکے نے اپنے پریوار میں سے کسی بھی ایک سدسے کو یہ بات ضرور بتا دی ہے کہ اس طریقے کی پوسیبلٹی ہو سکتی ہے کہ اس کو مارا جائے لیکن اس کو مارا نہ جائے ٹھیک ہے اور فاملی کو بہت کچھ پتا بھی ہے یہ نہیں میں کہہ سکتی کہ فاملی کو کچھ نہیں پتا فاملی بہت کچھ جانتی ہے لیکن بات وہی ہے کہ فاملی کو کچھ کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے اس طریقے سے کیونکہ انسان کو ایک اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے بالکل جیسے لڑکی کے پریوار کے اندر ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ نہیں شاید وہ لکی نہیں رہی وہ ختم ہو چکی ہے اچھا اب فاملی ان کے لیے کوئی بھی ایشو نہیں ہے کس طریقے سے نہیں ہے میں بتاتی ہوں فاملی پورے ایک سوا مہینے تک خاموش رہی ہے وہ آئی نہیں سامنے وہ کیوں خاموش رہی کیونکہ فاملی ڈری ہوئی تھی یہاں پر فاملی کی ڈننے کا یہ بھی کارن ہو سکتا ہے کہ اگر تو وہ فیک میٹو انہوں نے اس دن اس کے گھر پر بھیجی ہے تو آلوڑی وہ اس نیاریٹیف کو ہولڈ کر رہے تھے کنٹرول کر رہے تھے میٹو جو تھی وہ اسٹی ویسرجن کے سامنے پر بھی نہیں تھی وہ گھر پر تھی اور وہ سمان میرے خال سے جمع کر رہی تھی دوسری سسٹر کے ساتھ جو ان کی دوسری والی سسٹر ہے پریہ نام ہے نا شک پریہ پریہ ٹھیک ہے اچھا بہنی نہیں تھی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹی ویسرجن جو کہ ایک بہت ایمپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ادھر نہیں تھی ٹھیک ہے صحیح یہ بات ہو گئی اب کیونکہ وہ ڈرے ہوئے تھے یا وہ ڈھمکے ہوئے تھے یا وہ ڈر کے بیٹھے ہوئے تھے سمان کلیکٹ کرنا اتنا بڑا ایشو نہیں تھا وہ دو چار دن کے بعد بھی ہو سکتا تھا اب اسٹی ویسرجن کے لیے ضرور جا سکتے تھے سمان کلیکٹ کرنے کے لیے تو پوری زندگی پڑی تھی سمان کہیں نہیں بھاگ رہا تھا لیکن آپ فائنل رائٹس پر نہیں جا رہے تھے کیوں نہیں جا رہے تھے یا تو آپ واقعی ڈرے دھمکے ہوئے تھے آپ کو پتا تھا کہ بہت کچھ ہو چکا اور آلرڈی آپ پریشر میں پھر پریوار جو ہے کزن بھابی ان کو مار دیا گیا تھا وہ سب سے پہلی دھمکی تھی کہ اگر تم میں سے کوئی بھی آگے بڑھا کسی نے کوئی بھی بات بتائی تو اسی طرح کنوں کو مارا جائے گا پھر جب پوری موومنٹ بڑھی اور جب سپورٹ ملنا شروع ہوئی تو پریوار آہستہ آہستہ سامنے آیا لیکن آج بھی آج تک پریوار نے کوئی بھی انٹرویو نہیں دیا ہے کوئی بھی اپنی طرف سے بیٹھ کی بات نہیں کی جو کہ ان کے لائر نے ان کو کہا ہوگا اور بھی وہ بہت کچھ نہیں کہہ سکتے سامنے آ کر لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سوشاند کی پریوار کی بہنوں کی آپ پوسٹ دیکھیں آپ ان کی اپیل دیکھیں آپ ان کی میسیجز دیکھیں آپ ان کی باتیں دیکھیں آپ لوگ اس میں بہت کچھ دیکھے گا اگر آپ لوگ اس کو پڑھنا چاہے اس کو سمجھنا چاہے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں اور وہ بہت کچھ کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک پوسیبلیٹی ہے اور یہ بہت بڑی ممکنات میں سے ایک ممکن ہے نیتا جی کا جو کیس تھا آپ لوگ کی جو نیتا جی تھے میں یہاں پر اس کی اگزامپل اس کو کمپیر نہیں کروں گی لیکن میں یہاں پر ایک اگزامپل ضرور دوں گی کہ نیتا جی کا جو پریوار تھا پوری دنیا کہتی تھی کہ نیتا جی جو ہیں وہ مارے گئے تھے مر گئے جو بھی ایکسیڈنٹ ہوتا اس میں پر نیتا جی کی پریوار جو ان کی اپنی بیٹی تھی اور میرا خال سے ان کے بھائی وہ بار بار کہتے تھے کہ نہیں ہمارا بھائی واپس آئے گا ہمیں پتہ ہمارا بھائی واپس آئے گا وہ زندہ ہے وہ آئے گا واپس کیونکہ اس نے بتایا تھا وہاں پر وہ غلطی انہوں نے کر دی تھی اور پھر کچھ سالوں کے بعد ان کے بھائی اور ان کی جو بھی پریوار والے تھے وہ یہ بات مان چکے تھے کہ نہیں ہے وہ زندہ اب نہیں آئیں گے وہ واپس لیکن بہت لوگوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ان کو دیکھا گیا تھا ان کو ادھر ادھر سپوٹ کیا گیا تھا جگہوں جگہوں پر تو کبھی کبھی پریوار کو پتہ ہوتا ہو لڑی اندر سے وہ گٹ فیلنگ آتی ہے نہیں شاید زندہ ہو آپ نے دیکھا کہ اکثر ماں کو یہ گٹ فیلنگ آتی ہے اب سشانت کی کیس میں ان کی ماں جو ہیں وہ جیوت نہیں ہے لیکن اکثر آپ نے نہیں دیکھا کہ ماں پورا پریوار ایک بات مان لیتا ہے کہ ہاں شاید وہ بچہ یا بچی یا ہمارا بیٹا بیٹی مر گئے یا پرہن ہو گیا اور اب کالز ہی نہیں آرہی دس سال ہو گئے پات سال ہو گئے کوئی انفرمیشن ہی نہیں آرہی لیکن اب ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ مار دیا گیا ہو لیکن ایک ماں ہوتی جس کے اندر وہ بات رہتی کہ نہیں وہ زندہ ہے میرا بچہ زندہ ہے یا اگر اس کو کہیں نہ کہیں کسی بھی طریقے سے وہ ایک چیز آتی ہے کہ گٹ فیلنگ آتی ہے اور آپ لوگ اس بات کو سوچئے نا کہ ہماری سب سے بڑی گٹ فیلنگ کیا ہے ہماری سب سے بڑی گٹ فیلنگ اس کیس میں کیا ہے کہ ہم سب اس کیس کے ساتھ آج بھی جڑے ہوئے ہیں صرف اس لیے نہیں جڑے ہوئے ہم لوگ یہاں پر آپ اگر اپنے اندر سے اپنے آپ کو کھکو لیں ہم یہاں پر نیائے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے اس انسان کے ساتھ کہیں نہ کہیں نہ کبھی ایک چیز جو آپ کو کب پیچھا نہیں چھوڑ رہی نا وہ کیونکہ مسئبت میں ہے اس انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ خواب بھی مستقل ایک چیز کے خواب دیکھیں نا تو اس خواب کا بھی مطلب ہوتا ہے میسج کہ کوئی آپ کو میسج دے رہا ہے کبھی کبھی سٹرینج چیزیں جو ہوتی ہیں اجنبی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو میسجز دے رہی ہوتی ہیں آپ لوگ وہاں جائیں تو آپ کو کچھ ملتا ہے یہاں پر اس موومنٹ میں ہمارے ساتھ ہمیں خوابوں میں وہ نظر آ رہا ہے ہمیں وہ بار بار ہمارے دل ریسٹلیس ہے وہ اس وجہ سے نہیں ریسٹلیس کہ اس کو مار کے اس کی استی وسرجن ہو گئی اور اس کو ختم کر دیا یہ نہیں کیونکہ وہ اس کی جو باڈی ہے وہ پریشانی میں وہ ٹورچر کے اندر ہے وہ بھی اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کو ٹورچر سے مارا گیا ہے تو ہم اس لیے پر ہم ریسٹلیس ہے نہیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے یہاں پر آپ بڑے بڑے کیسز کو دیکھ لیں دنیا میں مارا جاتا ہے بڑے بڑے لوگوں کا بلتکار ہوتا ہے یا ان کو خوفناک موتیں ماری جاتی ہیں آپ ان کی نیائی کے لیے موومنٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں لیکن اس میں آپ کے دل کو وہ چیز نہیں ہوتی وہ آپ کا دل ہلتا نہیں ہے اس طریقے سے بار بار آپ کو دکھ ضرور ہو رہا ہوتا ہے آپ اس کی موومنٹ میں کھڑے ضرور رہتے ہیں آپ تین تین مہینے بھی پروٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک وہ چیز نہیں آتی یہ دکھ ہمیں اپنا دکھ کیوں لگ رہا ہے اپنا جیسا کیوں لگ رہا ہے اور ہم اس دکھ سے ہٹ کیوں نہیں پا رہے کیونکہ یہاں پر ایک چیز آپ کو بلا رہی ہے یہ میسج ہوتا ہے جب آپ لوگ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایک اچھی سول باقی اچھے لوگوں سے یہ ہم اچھے لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں یہاں پر یہ اس کی آتما آکے آپ لوگ کو نہیں بول رہی کہ مجھے نیا یا انصاف دو کیونکہ میں مجھے برے طریقے سے مارا گیا ہے یہ وہ کیا کہتے ہیں یہاں پر آپ میں سے کتنے لوگ وہ کرتے ہیں کیا ہوتی ہے میرے ذہن میں نہیں آرہی اللہ اس پر میرے ذہن سے چیزیں نکل جاتی ہیں رکھ کے میں سوچتی ہوں ٹیلی پیتھی بھی نہیں ہوتی وہ ایک اور چیز ہوتی نا law of attraction نہیں کہتے کہ آپ کنیکٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو دوسرے انسان سے آپ اس کو سگنلز بھیجتے ہیں پوزیٹیف رہ کر پوزیٹیف سوچ کر کہ وہ ایک دم آپ کو کال کر دیتا ہے آپ نہیں کہتے اگر آپ گھر سے نکلتے ہیں سگنل پر آپ سوچ کے نکلتے ہیں یار آج ہمیں سارے سگنلز بند ملیں گے ایسا ہوتا ہے سگنلز بند ملتے ہیں آپ بستر پر سوتے ہیں لیکن آپ alarm لگانا بھول جاتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ مجھے چار بجے اٹھنا ہی ہے ہر حالت میں آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے چار بجے پانچ بجے یہ ایک law of attraction ہوتی ہے آپ چیک کر کے دیکھیں اگر آپ میرے پر وشواس بھی نہیں کرتے ہیں یا دیکھیں کتنی ساری ویڈیوز ہوتی ہیں اویلیبل کہ آپ پوزیٹیف رہ کر چیز کو اٹریکٹ کرتے ہیں وہ چیز دوسرے انسان کو سگنل بھیجتی ہے یہاں پر یہ وہ چیز ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ law of attraction لیکن جب آپ مدد کے لیے کسی کو پکار رہے ہوتے ہیں مستقل پکار رہے ہوتے ہیں آپ ایک ہی سگنل ٹرانسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں تو جو جو سولز ہوتی ہیں جو آپ کی جیسی ہوتی ہیں جو آپ کے ساتھ سیم پیج پر الائنڈ ہوتی ہیں وہ اس سگنل کو کیچ کرتی ہیں یونیورس کے اندر سے ہم وہ سب کیچ کر رہے ہیں یہ وہ چیز ہے جو کیچ کی جا رہی ہے ہمیں سمجھ نہیں آرہا ہے کیونکہ ہمارے سامنے ثبوت اس طریقے سے دے دیئے گئے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں بھائی ختم ہو گیا یہ اس کو مار دیا یہ ہے ہم ہم کنفیوز ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے چیز اس طرح سے پیش کی گئی ہے کہ ہم کہنے نہیں یہ ممکن نہیں ہے میں اس چیز سے آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں میں جو بار بار کہہ رہی ہوں اس چیز کو پکڑیا یہ کیوں ہے ریسٹلیس یہ صرف اس وجہ سے مجھے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آیا کہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میم یدیدی ہمیں ایسا لگ رہا ہے ہم اس کو خوف میں دیکھ رہا ہے وہ ہم سے کچھ بات کہنا چاہ رہا ہے وہ جا رہا ہے یا وہ آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ یہ سگنلز ہوتے ہیں جو ہمارے کانشیس میں کانشیس کو ہمیں الیٹ کر رہے ہوتے ہیں اکثر بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں ایکسیڈنٹس میں کئی سارے آپ لوگوں میں سے اگر کسی کے ساتھ بھی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہوگا بلکہ شاید میرے خال سے مجھے بھی بھی یاد آئی جان ابراہم کی ایسا ایک فلم تھی اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے تو اکس تھا یا سایہ تھا جس میں اس کی بیوی جوتی وہ کار ایکسیڈنٹ میں مر جاتی ہے یا اس کی کار پانی میں ڈوب جاتی ہے پتہ نہیں کیا ہوتا وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کے باعشد اس کا بچہ ہو جاتا ہے مرنے کے بعد ہی فوراں تو اس کی جو جو روح ہوتی جو آتمہ ہوتی وہ بار بار جان ابراہم کو مجھے یاد نہیں وہ بہت پرانی فلم تھی مجھے اس کی شاید اس سٹوری بھی یاد نہیں کیونکہ ابھی بات کرتے کرتے میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ وہ اس کو بھار بھار اپنی طرف کھینچتی کچھ کرتی ہے تو اس کو بھار میں پتہ چلتا ہے کہ شاید اس کا بچہ ہوتا ہے وہ پھر جا کے کہیں ڈھونتا ہے تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس اس عورت کا بچہ ہو گیا تھا پتہ نہیں کیا تھا مجھے سٹوری یاد نہیں ہے آپ لوگ چیک کر لیجئے کہ وہ ایک دم ذہن سے بات سے بات نکلی تو یہ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ ان چیزوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں ہمی طرف کیونکہ آپ کا کوئی حصہ یا کوئی چیز رہ جاتی ہے سمجھ آئی تو یہ ساری چیزیں ہیں ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں ہمارے سامنے جو ہماری بدھی کو کمزور کرنے کے لیے وہ یہ باڈی ہے یہ باڈی ہے اور وہ تصویریں ہیں وہ ویڈیو ہے جس کی وجہ سے ہم بار بار یہ کہہیں کہ نہیں وہ مر گیا ہے نہیں وہ مر گیا ہے نہیں وہ مر گیا ہے ہم نے خود دیکھی ہے یہ باڈی کیسے جھوٹ ہو سکتی ہے بلکل ہو سکتی ہے یہ بولی وڈ ہے بولی وڈ کے اندر سب کچھ ممکن ہے سٹن ڈبل باڈی ڈبل پروستیٹک میکپ ماسک ہر چیز ہے اور یہاں پر سب سے بڑا امپورٹنڈ آپ نے خود دیکھ لیجئے ساری اس کی لاس تصویریں اس کی ویڈیوز جس میں جب وہ زندہ ہے جو اس کی بالکنی میں بیٹھے ہوئے جب وہ تھوڑا سا اس کا مائنڈ بھی تھوڑا ہلاو ہے جب وہ کسی سے ستاروں کی بات کر رہا ہے آپ دیکھئے اس کا چہرہ دیکھئے اس کی باڈی دیکھئے وہ براڈ ہوا ہے اس کا چہرہ سوجا واری یہاں پر یہ وہ باڈی ہی نہیں ہے یہ چیزیں ہم مس کر رہے ہیں اس لئے میں یہاں پر یہ ساری باتیں نہیں کر رہی تھے آپ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ میں یہ ساری باتیں کروں گی کہ اس کی ہڈی ٹوٹی وی دھبے وہ دھبے وہ تو اس باڈی کے ساتھ ہوا گئے لیکن یہ باڈی اس کی سوچنا ضروری ہے صحیح ہے اور فاملی کنسرن ہی نہیں ہے فاملی کنسرن ہوتی تو ان کو پرابلم ہوتی ہے فاملی کوئی امبانی کی فاملی نہیں ہے یا یہ کسی پریزیننٹ کی فاملی نہیں ہے یہ ایک عام میڈل کلاس فاملی ہے جن وہ جانتے ہیں کہ ان کو دھرا کے دھمکا کے رکھ دیں گے تو یہ چپ ہو کے بیٹھ جائیں گے ان کو دھنانا دھمکانا بڑا آسان ہے یہاں فاملی کبھی بھی سامنے آ کے نہیں بولے گی کتنی فاملی ہوتی ہیں جو آ کے سامنے بول سکتی نہیں یہ بولی نہیں سکتی اتنا بڑا فیمس کیس ہے یہ اس کیس کو ایسے نہیں جانے دیں گے پر فاملی بار بار جگہ جگہ یہ بات کر رہی ہے یہ میسیجز دیکھیں آپ بہنوں کی میسیجز کی جو لائنز ان کو چیک کیجئے ان میں کئی سارے کئی سارے میسیجز ہیں چیک کیجئے آپ لوگ خود ٹھیک ہے چلے میں یہاں پر ویڈیو بند کرتی ہوں آرام سے سنیے گا اس میں ایک بھی ایڈ نہیں ہوگا اس میں ایڈ ہو نہیں سکتا ہے تو ٹھیک ہے یہ آرام سے سنیے اور مجھے بتائیے کہ آپ لوگ کھلے دماغ سے سنیے گا اور میں یہ بلکل چاہتی ہوں کہ آپ لوگ آخر تک سنیے اور اگر اس میں میں نے کوئی پوائنٹ مس کر دیا تو میں اس کے کمنٹس پڑھ رہی ہوں گی پھر بعد میں میں یہاں سے کمنٹس وغیرہ کے بعد میں ویڈیو کروں گی ٹھیک ہے کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں میں ابھی تک possibility 7 شروع نہیں کی ہے میں possibility 7 بہت سمیہ سے شروع کر چکی آپ لوگ کو سمجھ نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے چلیں یہاں پر ہم بند کرتے ہیں اس ویڈیو کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت بہت شکریہ